نوبل انام یافتہ فشانہ طراز اور ناول لگار ارنسٹ ہیمنگوے 21 چولائی 1899 ایلی آئے نارٹ اوک پارک ایبنیو شکاگو امریکہ میں پیدا ہوا اس کا باپ کلیرنس ایٹمنٹس ہیمنگوے ڈاکٹر اوف میڈیسن ہونے کے باوجود پیشے کے اعتبار سے اکتہاتی مولیج تھا کچھ یہی سبب ہے کہ ان کا گھرانا متوسط درجے سے کبھی اوپر نہ اٹھ سکا والدہ کا نام گریس ہال تھا جو اسی دہات میں موسیقی کی تعلیم دیا کرتی تھی ارنسٹ ہیمنگوے کی جلچسپیاں اپنے خاندان کے دیگر افراد سے ہمیشہ مختلف رہی وہ ایک موہم جوک لنٹرا اور لاعبالی نوجوان تھا جس کا لڑکپن اپنے گھر کے قریب کھلے آسمان تلے ایک چھیل کے کنارے چھوٹے سے خائمہ میں گسرا وہ پہروں بندوق اٹھائے جنگل میں شکار ڈھونٹا پتہ اپنی ننی سی کشتی پر بڑی مچنیوں کے تاقب میں سرگردہ رہا تاہم اس کی دو افردائی کہانیاں انیس سو سولہ کے اوپ پاک پبلک سکول کے میگزین میں شائع ہوئیں یہ جنگ عظیم اول کا زمانہ تھا انیس سو سترہ میں ہیمنگوے نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر بطور سپاہی جنگ میں شرکت کرنا چاہی لیکن نظر کمزور ہونے کے سبب ایسا نہ کر سکا اور مجبوراً اپنے چچا کے پاس کنساس منتقل ہو گیا وہی اس نے صحافت کی تربیت حاصل کی اور کنساس سٹی سٹار اخبار میں بطور سحافی جنگ کی صورت حالات پر تجزیہ لکھتے لکھتے اچانک ایک روز بیسیت اعزازی لیفٹیننٹ اور ایمبولنس ٹرائیور کے فوج میں بھٹی ہو گیا ان دنوں اس کی مہم جوئی عروش پر تھی اور وہ کسی طور فرنٹ لائن پر جانا چاہتا تھا پھر اس کے پہہم اسرار پر اسے فرنٹ لائن تک جانے کی اجازت مل گئی اب وہ سائیکل پر سوار ہو کر باروت کے دھنلکوں میں فوجیوں کو رسد پہنچانے لگا تاوقت یہ کہ آٹھ جولائی 1918 کو مشین دن کے ایک برس نے اس کے بائنگ اٹھنے کو چھیت ڈالا ریڈ کروس ہاسپٹل میں علاج کے دوران اس کی ملاقات ایک نیس نامی ایک نرس سے ہوئی بریس نے اسے بے وفائی کی اور ایک اتالوی نوجوان کو اپنا شریک حیات چل لیا اس ناکام محبت کی یادگار اس کا ناول ہتھیاروں کو الویدہ افیر ویل ٹو آمز ہے اب وہ تنہا اور اداس تھا 1919 میں اس نے اخسانہ نگاری کا آگاز کیا اور محبت میں ناکامی کا مو پھینے کی خاطر 23 ستمبر 1921 میں علیس بیت ہیڑلے ریچورسن سے شادی کر لی جسے ناکام ہی کہنا چاہیے اس لیے کہ 1926 میں دونوں میں الہدگی ہو گئی اس وقت تک اس کا پہلا افثانوی مجموعہ 1925 میں شائع ہو چکا تھا 1922 میں وہ پیریس فرانس چلا گیا تھا جہاں وقفے وقفے کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ایزرا پاؤنڈ، جیم چوائس، سنگلیر لویس اور فیڈ چڑال سے ہوئیں اس کا پہلا ناول سورس بھی تلو ہوتا ہے The sun also rises تا 1926 میں سامنے آئے اگلے برس اس کا افثانوی مجموعہ عورت کے بغیر مرد Men without Women شائع ہوا 27 اپریل 1927 میں اس کی دوسری شادی پاولین فیفر نامی خاتون سے ہوئی اس کے پاؤں میں چکر تھا اور اس کی مطلوبن مزاجی اسے ایک پل بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتی تھی 1928 تا 1936 کا زمانہ اس نے فلوریڈا میں گزارا اس زمانے میں اس کا ناول ہتھیاروں کو الویدہ 1929 میں اور افثانوں کے تین مجموعے Winner Take Nothing 1933 میں افریقہ کی ہری بڑی پہاڑیاں Green Hills of Africa 1935 میں اور بعد دوبہر کی موت Death in the afternoon 1936 میں شائع ہوئے وہ ایک ایسا شاہ پرست تھا جو افریقہ اور مشرقے برید کے سمندروں اور جنگلوں میں دور تک گیا دوسری جنگ عظیم 1942 تا 1945 کے دوران ایک میکزین کے نمائندے کے طور پر اس نے دھومے کے بادل پھانکے سپین میں بول فائٹنگ کی اور وہاں کی خانہ جنگی کی ریپورٹنگ امریکی اخبارات میں کرتا رہا اس دوران میں اس کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں ناول اہل سروت The Have and Have Not 1937 میں ڈراما The Fifth Column 1938 میں تنقیدی مزامین The Heat and the Cold 1938 میں ناول For Home The Bell Tolls 1940 میں 4 نومبر 1940 میں اس نے اپنی دوسری بیوی پاولین کو تلاتے دی اور 20 نومبر 1940 کو مارتھا گلہارن سے شادی کر کے ہنیمون بنانے یو یاک روانہ ہو گیا میکسیکو سے واپسی پر مارتھا گلہارن کے ہمراہ ہمانہ میں منقض ہونے والی دانشفروں کی ایک ایسی تنظیم میں شریک ہوا The Fifth Columnist تحریک کے اثر کو زائل کرنے کیلئے بنائی گئی تھی نومبر 1944 میں اس کی تیسری شادی بھی ناکام ہو گئی کیوں اس نے مارتھا کو طلاق دے کر امریکی ریاست میفی سوٹا کی ایک خاتون میری والس سے چوتھی شادی کر لی ان دونوں کی آخر تقنیبی جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر اس کی زندگی میں قدرے ٹہراؤ آ گیا اب وہ کیوبا میں قیام پتیر تھا اور اس کی دلچسپیاں مچھلی کے شکار اور لکھنے لکھانے تک محدود تھی کہ فیڈرل کاسٹرو نے کیوبا کی انان اقدار سنبھالی یہ تبدیلی ہیمنگ ویے کے لیے قابل قبول نہ تھی اس لئے امریکہ پلٹایا اب اس کے افسانوں کا مجموعہ دریا کے پار اور درختوں کے بیچ ناول بڑا اور سمندر دا اول مین اینڈ سی انیس سو باون میں افسانوں کا مجموعہ کلی منجاروں کی برفیں دا سنوز آف کلی منجاروں میکم بار کی مقتصر خوشی دا شارٹ ہیپی لائف اوف میک کامبر شائع ہوئے اس کی آخری تصنیف موویبل فیش تھی جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئی انیس سو چوار میں اسے آرڈر آف کارلوس کا عزاز ملا اور نوبلی نام بھی لیکن اس کی صحت تیری سے گر رہی تھی انیس سو ساٹھ کے آخری مہینوں میں ہیمنگ میں پر زیابتیز کا مولک خملہ ہوا اور انیس سو اکسٹھ کے ابدائی چندما اس نے ایک نفسیاتی معالج کی ذری نگرانی یو کلینک میں گزارے آخری دنوں میں ہوانہ سے نو میل دور ایک پہاڑی چوٹی پر جنگ عظیم اول کی فرنٹ لائن کے نہیتے سائکل سوار افریقہ کے جنگلوں کے ماہی شکاری اور بل فائٹر کو اب انتہا درجے کی نکاہت کا سامنا تھا دو جولائی انیس سو اکسٹھ کی صبح اپنے گھر کی سیڑیاں اترتے ہوئے وہ اپنے بچوٹ کو نہ سہار سکا اور گر پڑا اس وقت وہ تین بار موٹروں کے سنگین حادثوں کا شکار ہو چکا تھا بارہ مرتبہ مختلف حادثات میں اس کے دماغ کو ستمہ پہنچکا تھا ایک بار اس کی کھوپڑی ٹوٹ چکی تھی افریقہ کے جنگلوں میں وہ دو بار ہوای حادثوں کا سامنا کر چکا تھا جنگ کے دوران اسے نو بار گولیوں کا نشانہ بننا پڑا بم کا گولہ پٹنے سے اس کا جسم لگ بگ اڑھائی سو فولاتی ٹکڑوں سے چھلنی ہوا یہ سب کچھ اس نے سہا تھا ایک لحظ کے لیے اس کی تشمی تصور میں وہ سارے مناظر گھوم گئے جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی میری والش گہری نین سو رہی ہے اب وہ قدم جمع کر رکھتے ہوئے تیہ خانے کی سیڑیاں اتر گیا تیہ خانے میں اس کا اسلحہ خانہ تھا اس نے اپنی دو نالی بندوق میں دو کارٹوس بھرے پھر ایک زور کا دماغہ ہوا اور جب میری والش گبرائی ہوئی تیہ خانے تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ہیمنگوے کے ساتھ سے خون رس رہا تھا اور وہ عبدی نین سو چکا تھا ساری دنیا سے تازیت کے ہزاروں تار آئے لیکن سنویلی کے مقام پر ہیمنگوے کے جنازے میں گنتی کے چند لوگ تھے ہیمنگوے کا بیٹا چارج ایچ ہیمنگوے لکھتا ہے جب پاپا کو زمین میں اتانے لگے تب مجھے حقین آیا کہ ہستا اور کہکے لگاتا ہوا ہیمنگوے اب ہمیشہ کے لیے خموش ہو گیا ہے ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھار پاگلپن موت سے بھی زیادہ خطرنات ہو جاتا ہے شاید پاپا بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہو اپنی ہی بندو کی لبلبی اپنے لیے استعمال کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ پرندہ اٹھتے ہوئے گولی کا نشانہ کیسے بنتا ہے